ہمارے پاس ایکٹن کیسا بنا ہوتا اور کیسے اپنا کام کرتا ہے تو میوسین فیلمنٹ ہمیں پتہ ہے کہ وہ تھک فیلمنٹ ہے تو یہ ہمارے پاس میوسین کے مولیکیول سے بنا ہوتا ہے جو میوسین کا فیلمنٹ ہے وہ میوسین کے مولیکیول سے بنا ہوتا ہے ایک جو میوسین کا فیلمنٹ ہے وہ 200 میوسین کے مولیکیول سے بنا ہوا ہوتا ہے اب میوسین کے مولیکیول کا کیا سٹرکچر ہے ہم نے تو یہ پڑھ لیا کہ جو میوسین فیلمنٹ ہے وہ میوسین مولیکیول سے بنا ہے تو بھئی اب مولیکیول کا کیا سٹرکچر ہے تو مایوسین مولیکیول ہمارے پاس سکس پولیپپٹائیٹ چینز سے بنا ہے جس میں آپ کے پاس ٹو ہیوی چینز ہے اور فور لائٹ چینز ہے اب آپ اس سٹرکچرز کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک مایوسین مولیکیول کا سٹرکچر ہے اس میں آپ کے پاس ٹو ہیوی چینز ہے یہاں پہ شو کی گئی ہیں اس کے ٹیل ریجن میں اور اس کے ہیڈ ریجن میں آپ کو یہاں پہ two light chains نظر آ رہی ہیں two light chains یہ ہیں اور two light chains یہ ہیں تو total آپ کے پاس four chains ہو گئی ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا ادھر head ہے یہ پورا کا پورا tail ہے میوسن molecule کا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس structure بن گیا میوسن کی molecule کا کہ اس کا کیسے structure ہوتا ہے اب ہم next پڑھیں گے next جو ہمارے پاس ہے that is next جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے پاس کہ میوسن molecule میں ہمارے پاس کچھ structures ہوتے ہیں ہم نے ابھی head اور head کا پڑھا تو وہ head directly آپ کے پاس یہاں میوسن filament کے ساتھ attach نہیں ہوتا ایک arm ہوتا ہے اس arm کی help سے یہ head attach ہوتا ہے میوسن کے filament کے ساتھ تو اس arm کو اور اس head کو ہم collectively cross bridge کہتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک میوسن filament ہے اس پورے کے پورے میوسن filament پہ آپ کے پاس جگہ جگہ cross bridges موجود ہیں لیکن اس میں بیچ میں صرف 0.2 mm کا area ہوتا ہے جہاں پہ کوئی cross bridge موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اور total جو میوسن filament ہے اس کا length آپ کے پاس 1.6 mm ہے اور یہ جہاں پہ cross bridge نہیں ہے وہ 0.2 mm کا area ہے آپ کے پاس تو یہ ہمارے پاس میوسن filament کا structure ہے یہاں cross bridges ہیں اور یہاں پہ نہیں ہے missing ہے یہ actin filament کے ساتھ ہی combine ہوتا ہے تو یہ cross bridges کا structure ہو گیا اب یہ moment کیسے کرتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ cross bridges میں جو جگہ flexible ہوتی ہے نا ان flexible جگہ کو ہم کہتے ہیں hinges تو یہاں پہ یہ جو head کے قریب point ہے عام کا یہ flexible ہے اور ایک وہ جو میوسن filament کے ساتھ جہاں پہ join ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس flexible ہے تو یہ جو دونوں flexible regions ہیں ان دونوں سے جگہوں پہ یہ movement کر سکتا ہے ان flexible regions کو ہم hinges کہتے ہیں اب زیادہ flexible اور زیادہ movement جو ہمارے پاس muscle کرتا ہے وہ with the help of یہ جو head کے پاس آپ کے پاس hinge ہے اس کی مدد سے زیادہ کرتے ہیں اور آپ کے پاس یہ جو cross bridge ہے نا یہ cross bridge جو ہے میوسن کا جو head ہے یہ آپ کے پاس function کرتا ہے ATPase enzyme کی طرح بھی یہ جو head ہے نا آپ کے پاس میوسن filament کا یہ آپ کے پاس ATPase enzyme کی طرح بھی act کرتا ہے تو ATPase enzyme کا کیا function ہے ATPase enzyme آپ کے پاس ATP کو breakdown کرتا ہے اور energy آپ کے پاس release ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس muscle contract ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے actin filament ہم نے میوسن کا پڑھ لیا کہ میوسن کا کیسا structure ہے اور وہ ہمارے پاس میوسن molecule سے بنائے اب actin ہمارے پاس if actin filament کے protein سے بنائے تو یہ ہمارے پاس کون سے protein سے بنائے میٹروپومائوسن اور troponin سے بنائے یہ ہمارے پاس ایک جی actin protein ہے بہت سے جی actin proteins combine ہوکے ایک chain بنا لیتے ہیں اسے ہم F actin protein molecule کہتے ہیں اس پورے chain کو ہم F actin protein molecule کہتے ہیں اب یہ ہمارے پاس جو F actin protein molecule کا ایک chain ہے تو اس طرح کے دو chains combine ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے twist کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اکھٹے combine ہو جاتے ہیں تو یہ دو chains ہیں ان دونوں نے اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ twisting کی ہے اب اس کے اوپر ہمارے پاس یہ جو black black dots نظر آ رہے ہیں یہ اس میں active sites ہوتے ہیں کیونکہ یہ protein اور proteins میں ہمارے پاس active sites ہوتے ہیں انہی کے ساتھ پھر باقی چیزیں combine ہوتی تو ہمارے پاس functions perform ہوتے ہیں اب ہمارے پاس یہاں پر جو ہمارے پاس F actin کے اوپر troponin b ہے یہ جو pink color میں آپ کو show ہو رہا ہے یہ آپ کے پاس tropomyosin ہے ٹھیک ہے یہ tropomyosin کیا کرتا ہے یہ آپ کے پاس twist ہو جاتا ہے around the F actin filament ٹھیک ہے اور tropomyosin کا کام کیا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے اس نے یہاں پہ active sites کو cover کیا ہوتا ہے اس diagram میں تو اسے نہیں show ہو رہا لیکن یہ کیا کرتا ہے یہ active sites کو cover کرتا ہے جو آپ کے پاس tropomyosin ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس troponin complex تو troponin complex کے آپ کے نظر آ رہے ہوں گے 3 subunits ہے 1, 2, 3 تو ایک ہے آپ کے پاس actin i دوسرا ہے actin t troponin t actin troponin t دوسرا ہے آپ کے پاس actin c جو�h ہے آپ کے پاس actin کے s â بیند ہوتا ہے جو troponin i ہے troponin کا جو ё وای سبügenat ہے یہ آپ کے پاس بائند ہوتا ہے actin کے ساتھ اور troponin کا جو تی unit ہے یہ آپ کے پاس بائند ہوتا ہے troponin کے ساتھ اور troponin کا جو سی unit ہے یہantingthon کے ساتھ بائند ہوتا ہے اب یہ مکینیزم ہوتا کیسے جیسے ہی آپ کے پاس کیلشم آکے ادھر اٹیچ ہو جاتا ہے نا ٹروپونین سی کے ساتھ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ٹروپونین سی کہتا ہے ٹروپومائیسن کو کہ بھئی تم یہاں سے ہٹو اور ایکٹف سائٹ کو ایکسپوز کرو تو جیسے ہی کیلشم اٹیچ ہو جاتا ہے ٹروپونین سی کے ساتھ تو آپ کے پاس ایکٹف سائٹس ایکسپوز ہو جاتے ہیں جیسے یہ آپ کے پاس ایکٹیف سائٹس ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس مسل کانٹریکٹ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل مکینزم تھا مسل کانٹریکشن کا